کہ اچھی نیت کے ساتھ معاشرے کی خیر خواہی بھلائی کے لیے دوسروں کی بھلائی کے لیے رائے سے اختلاف رکھنا تاکہ مزید بہتری آجائے میرا ذاتی اس میں کوئی مقصد نہ ہو اور نیت اچھی ہو یہ اختلاف تو انتہائی مقبول ہے اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ جب ذاتی نیتیں اغراب مقاصد شامل ہو جائیں انسان جھگڑے کی طرف جانے گا اور تیسرا اختلاف کیا ہے کہ جب حق بات سننے کی بھی بات بنجائش ہی ختم ہو جائے بس جو میں نے کہا دیا بس ہوئی تو پہلے والا بہت اچھا دوسرے والے منع ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت کھلے الفاظ میں بتایا کہ بے شک تم سے پہلے اہل کتاب اپنی انبیاء کے بارے میں اختلاف اور قسرت سوال کی وجہ سے حالات ہوئے فرمائیں اختلاف نہ کرو اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ اختلاف کر کے حالات ہو گئے یہ کم سے اختلاف یہ دوسرے اور تیسرے اختلاف کی بات ہے پہل اختلاف کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اختلاف امتی رحمت میری امت کا اختلاف یہ رحمت ہے اگر یہ حدود میں رہے اگر نیت ہے چھیک ہوں دلوں میں نور ہوں نفسانی ہے سپاک ہوں تو بلندتر مقاسد کے لیے اختلاف رہے گا لیکن دلوں میں ایک دوسرے کی عظمت اور محبت باقی ہے اختلاف کے باوجود یہ سیکھنا ہے صحابہ درام میں بھی اختلافات تھے جناب کچھ اجتماعی تھی اور کچھ انفرادی تھی اجتماعی اختلافات میں جو پہلے اختلاف پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد وہ کیا آپ کی نفس وقعات میں کچھ کہتے تھے وقعات ہی نہیں ہوئی حل امرت تلوار لے کے آگئے مردہ تو کسی نے کامی واپس آئیں گے گئیں آنے گئیں یہ بھی اختلاف تھا حضرت عبقر صدیق رسول اللہ تعالیٰ قرآن کی آیات پڑھ دی سب کا شرح صدر ہوگی اختلاف دوسرا اختلاف اس مغربے کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تدفیر کہاں کسی نے کہا مکہ میں کسی نے کہا مدینہ میں کچھ کسی نے کچھ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ خود نبی علیہ السلام نے بتایا کہ نبی کی تدفیر وہی ہوتی ہے جاؤ انتقال ہو جائے اختلاف ختم ہوگی تیسرا اختلاف بہت اہم تھا جس پر لڑائی ہو سکتی کہ خلیفہ ایک ہو یا زیادہ ہو انسار میں سے ہو یا مہاجرین میں سے ہو یا ایک انسار میں سے ہو یا ایک مہاجرین میں سے ہو ایک مکہ کا کیا ہو کئی چیزیں آنے یہ اختلاف بہت سکتا تھا لیکن نیتیں ٹھیک تھی ذاتی اغراض و مقاسد نہیں تھے قوم کی امت کی فلاو بہبود مقصود تھی نیتوں کہ صاف ہونے کی وجہ سے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں بہت سمجھے اور آپ پس میں محبت باپیریں یہ اجتماعی اختلافات کی آپ کو تین مثالیں دیں اب انفرادی اختلافات کی مثالیں بھی سن لیجئے اور سمجھ دیجئے پھر ہم غور کریں کہ ہمارے لیڈر یا ہم خود اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں میں اپنے کاروباروں میں اپنے محلوں میں اپنی مارکیٹوں میں یہ ظرف رکھ دیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اندر باپنے کا اختلافات لیکن اختلافات میں باوجود محبتیں ان کے دل آسمانی رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے اللہ کی رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے ان کے دل اب ان دونوں کے اندر اختلافات کیا تھے کہی تھے مثلا مفتوحہ علاقوں کو جو زمین آتی حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس کو تخسیم کر دیا جائے مجھا عائدین کے عبقر کی رائے سے نہیں اس کو عبقف کیا جائے تو فرق آگیا کہ نہیں مہاں سے جو ہدایہ ملتے یہ غنمت آتی مال غنمت حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مصابی تخسیم ہو ایک ہزار بننے ہیں ایک ہزار روپے ہیں ایک اٹھ روپے تخسیم کر دیں وہ کہتے تھے نہیں درجہ پر درجہ حضرت عمر اس بات کو کہتے تھے اسی طرح کے اور بھی کئی اختلافات ان اختلافات کے عبقر حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے وقت قریبے آپ حضرت عمر کو قلیفہ نامزید کر چکے ہیں کچھ لوگ آگے ہیں کہا عبقر تمہیں نہیں بتا کہ عمر کتنا سخت ہے اتنے سخت بندے کو اپنا جانشید بنا کے جارے اللہ کو کیا جواب دے دیلٹ بار اللہ کو کیا جواب دے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھ سے اچھا اپنے بعد عمر کو گو بنا کے آئے میں کہوں گا اللہ زمین پر جسد سے بہتر تھے اسے بنائیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن نبک ملجای